اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ قُتْبُ الدِّينُ هَمْ مُعِينُ الدِّينُ عُثْمَانُ وَشَرِيفُ هَمْ بَمُعدُودُ عَبُودُ عَبُودُ سُفْ مُحَمَّدِ اَحْمَدِ بُو إِسْحَاقُ وَهَمْ بَمُمْشَادُ وَحُبَیْرَانَ هَمْوَرْ هَمْ عَضَيْفَاءِ ابنِ عَدَمْ هَمْ فُزَلِ مُرْشِدِ عَبْدُ بَاحِدْ هَمْ حَسَنْ بَصْرِي عَلِي فَخْرَدِينَ سَيَّدُ الْكَوْنِن فَخْرُ الْعَالَمِ بُشْرَى نَبِي پاک کن قلب مُرَاتُ وَذْ خَيَالِ غَيْرِ خِيش بحرِ ذاتِ خُدْ شِفَاجَمْ دَهْزَ عَمْرَازِ دِلِي آمین سُمَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام انسان اس عالم کے اندر مجاہدے کے لئے پیدا ہوا ہے تمام انسان اس عالم کے اندر مجاہدے کے لئے پیدا ہوا ہے ورنہ عالمِ ارواح میں کیا روحیں بیکار تھی جہاں روحیں جمع تھی ان کو اس کو عالم کو عالمِ ارواح کہتے ہیں تو فرماتے ہیں تمام انسان اس عالم کے اندر اس دنیا کے اندر مجاہدے کے لئے بھیجے گئے ورنہ عالمِ ارواح میں کیا بیکار تھے نہیں مشاہدہ حق میں تھے مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کرنا لیکن وہاں مجاہدہ نہیں تھا تمام فرشتے مشاہدہ حق میں ہیں تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے اندر غرق ہیں اور ان کا مشاہدہ ہو رہا ہے تمام فرشتوں کو سمجھوائی بات جتنے فرشتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے تو انسان کے روحیں جو وہاں تھی وہاں بھی بیکار نہیں تھی وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں غرق تھی لیکن وہاں مجاہدہ نہیں تھا مگر ان کو ترقی نہیں ہے چونکہ وہاں مجاہدہ نہیں بس جو جس درجے کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس درجے پر ترقی سمجھے اسی طرح عالمِ ارواح کے اندر انسان بھی مشاہدہ حق میں تھا روح بیکار نہ تھی مشاہدہ حق میں تھی لیکن مجاہدہ نہیں تھا اب اس عالم کے اندر جب حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو مشاہدہ حق بمجاہدے کے لئے پیدا کیا گیا ہے مشاہدہ حق بمجاہدے کے لئے پیدا کیا گیا ہے نیو سمجھو ایک آدمی صبح سے مزدوری پر آیا اور ایک گھنٹہ کام کیا پھر چلا گیا کہیں کو مہمان آگیا اس سے بات کرنے لگا پھر ایک گھنٹے کے بعد آیا پھر آکے کام میں لگ گیا پھر ایک گھنٹے کے لئے غائب ہو گیا سبزی دینے گیا تھا گھر اس کے بعد پھر آیا آت گھنٹے کے بعد اور پھر آ کر کے ایک گھنٹہ کام کیا اس طریقے سے اس نے دن گزارا ایک مزدور وہ ہے جو اس صبح سے لگا تھا اور شام تک اپنے ٹائم کی پابندی سے کام کرتا رہا جو چھٹی کا ٹائم تھا بیچ کا کھانا وانے کا اس نے گزارا اور مستری سے پہلے ہی اپنا کام پر آ گیا تو اب شام کو جب مزدوری دے گا مالک تو بولو کون سے کو مزدوری پوری دے گا اور کون سے کو عدوری دے گا ہو سکتا ہے اگلے جن منع کر دے کل کو مدھانا یا مزدوری پوری دے دے تو ناک بہنچڑا کے کہتے ہیں لے چل کل کو میری برائی کرتا فیرے گا اپنے مزدوری دے کل سے نائیے ہمیں تیرے ایسی ضرورت نہیں سمجھ مانگئی جس کا وطلب بیان کیا ہے خلاصہ تو مجاہدے کہ بخدر جتنا مجاہدہ کرو گے اتنا اللہ تعالی کی تدلیات کو پالو گے دیکھ لو قرآن شریف میں ہے حق تعالیٰ کا اشاد ہے احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے ہم یقین لائے ایمان لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے اور ہم ان کو جانچیں گے نہیں جانچ نہ لیں گے احسب الناس ان یترکو چھوڑ دیا جائے یہ کہہ کر ان یقولو آمنا انسان کا آمنا ہم تو ایمان والے ہیں بس وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ان کو آزمایا نہیں جائے گا آزمایا جائے گا اور وہ آزمایا جانا ہی مجاہدہ ہے سمجھ لینا سمجھنے کے لئے بیٹھے ہو سمجھ کے جاؤ گا تو فائدہ ہوگا تصویح تو فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں نماز تو فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں اللہ اللہ تو فرشتے کر رہے ہیں گناہ کا کام نہیں سوتے وہ نہیں کھاتے وہ نہیں کماتے وہ نہیں بیوی ان کے نہیں بچے ان کے نہیں ہے نا لیکن جو فرشتہ جہاں پیدا کیا گیا تھا آج تک اسی درجے پر ہے کوئی ترقی اور نہیں ہزار سال پہلے بیس ہزار سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے ایک لاکھ برس پہلے جس فرشتے کو پیدا کیا تھا عبادت میں لگا ہوا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے گناہ کا کام نہیں نا فرمانی کچھ نہیں تو جس درجے پر فرشتے کو پیدا کیا گیا اسی درجے پر موجود اور انسان گھڑی میں اولیا گھڑی میں بھوت ہے نا ابھی تو عبادت میں لگا تو ایسا کہ فرشتے بھی شرما جائیں سارے رات ہوگی روتے روتے مسلح بھی بھگو دیا جگہ بھی تر ہو گئی اور صبح کو اٹھا تو کسی اپنا میرم کو گھور لیا شہمت کے ساتھ دیکھنے لگا کیسی ہے کالی ہے گوری ہے موٹی ہے پدلی ہے کون ہے کون نہیں ہے تو سارے رات تو عبادت میں ولی بنا رہا اور صبح کو شیطان بن گئے ہے نا یہ ہے مجاہدے میں کمی اگر جیسا رات رو رہا تھا دن میں بھی اپنا آپ کو محفوظ رکھتا برائیوں سے اپنا آپ کو بچاتا تو اب اس کو عروج ہوتا یہ اللہ کے ولیوں میں درجہ حاصل کرتا اور باز بازے تو ایسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس انسان سے ملاقات کے لئے آئے نصافہ کرنے کے لئے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا عجیب ہاں جنہیں ہمارا سے بڑا کوئی ولی اللہ 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 دل بھی عجیب نورانی چہرہ بھی نورانی آنکھیں بھی نورانی روان روان ہمارا نور نور میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں وہ جو حالات تھے وہ حالات تھے جو یہاں مجلس میں تھے وہ نہیں پھر رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گاہے گاہے کبھی کبھی ایسے بھی حالات آنے چاہیئے تاکہ حقیقت کا ذائقہ پتہ چلے جو آدمی روزانہ میٹھا ہی کھاتا اسے نمکین کا کیا پتہ جو آدمی نمکین ہی نمکین کھاتا اسے میٹھے کا کیا پتہ جس آدمی کو تندرستی تندرستی ہو اسے بخار کا بیماری کا کیا پتہ پتہ تو اسے چلے گا جس کو بیماری آئے پھر تندرستی اللہ کا شکر ہے اب اللہ کا شکر ہے روٹی کھانے لگا ہوں نید آنے لگی ہے شکرتہ کا کیسا مزے سے کہہ رہا ہے کیونکہ مصیبت آ چکی ہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا اگر تمہاری وہ حالت رہے جو یہاں رہتی ہے مجلس میں میرے پاس جو حالت رہتی ہے اگر تمہاری گھر جا کر بھی ہر وقت یہی حالت رہے تو چلتے جاتے رستے میں فرشتے بھی تم سے مصافحہ کرنے لگیں اتنے بڑا مقام کو پہنچ جاؤ لیکن کبھی کبھی پھر انسان کو ہمیں دکھانا آنا انسان کی درجہ کا ہماری مخلوق ہے ہمیں یہ دکھانا آیا تو ثابت ہو گیا کہ اس عالم کے اندر انسان کو برائے مشاہدہ و مجاہدہ بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرو دیکھو اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کو اس کے انوارات کو دیکھو لیکن کس کو دکھائے دے گا جس کا جتنا مجاہدہ ہو ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ رات کو تنہائی میں بیٹھے حدیث شریک پڑھ رہے تھے یہ لکھ رہے تھے اجانک سے ایک آدمی اندر داخل ہوا السلام علیکم آپ ڈڑے یہ اندر کون آ گیا بہار سے کیوارڈ بند ہے اندر کون آ گیا تو فرمایا آپ کون انہوں نے کہا میں ملک الموت ہو اور ملک الموت کا نام سن کے سب کی نفذیں ڈلی ہونے ملک الموت آ لیا بھائی لیا حالانکہ پتہ ہے آوے گا اور کب آوے گا یہ پتہ نہیں جب اتنی غفلت ہے اب آ گیا تو ڈر رہا ہے کیا مجھے لینے آئے ہو نہیں نہیں لینے نہیں آئے اور اب ذرا کوئی سکون سا ہوا لینے نہیں آئے اور کہا کہ نماز میں تو ملقات ہوئی جاتی ہے مسجد میں جو آپ نماز کو جاتے ہیں جو آپ جماعت سے نماز پڑھنے کا احتمام کرے گا مسجد میں تو ملک الموت کی نگاہ میں ہو جاتا ہے کون جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے کون مسجد میں آ کر ملک الموت کی نگاہ میں ہو جاتا ہے جب روح نکالنے آئیں گے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو فرما ہے نماز میں تو ملقات ہوئی جاتی ہے فجر کی نماز میں ابھی کافی دیر ہے جی چاہا کے لاؤ آج گھری ملقات کریں گے اللہ حکم گھری ملقات کرنے آگئے ملک الموت کیسی محبت پہلے سے ہو گئی ان کو جب روح نکالنے آئیں گے تو اچھا سلوک کریں گے برا کیسی دوستی ہوگئی تو فرما ہے اچھا اگر تمہیں کن سے محبت ہے تو کوئی ایسا نسخہ بتاؤ نہ کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں ایسا نسخہ بتاؤ پھر کوئی فرما ہے لاؤ کاغذ قلم بس کاغذ قلم اٹھا کے لکھے لئے دے لو اللہ حکم جو وہ چلے گئے تو اٹھا کے کاست کو دیکھا اس پر لکھاو آیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مصیلی کھاو جو آدمی اپنے کو مٹا دے گا اور اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں میں نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی استغفر اللہ نہیں پڑھ سکتے جیسا مجھے رہنا چاہیے تھا اللہ میں نہیں کر سکتے جیسی تیری بندگی کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکتے بس یہ استغفار اللہ کو پسند ہے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اللہ اکبر مجموعہ ہی بات یہ ہے مقام ایک مزرگ تھے جو کہا کرتے تھے جو بھی جاوے بس مر کے چلے جا خبر کچھ جتا نہیں گزری کیا نہیں گزری کیا ہوا مدتا ہے جو بس جب بھی آئیوں یہ کہتے ہیں کسی نہ کہا جی تو یہ اپنے بس کی بات ہے ہاں بس کی کیوں نہیں ہے ہم بتاویں گے جو پہ بیٹھتے گی ہم سارا بتا کرنا کہا جی کیسے بتاؤ گے اگر ایسے بتانا کاغذ اور قلم ہمارے کس میں رکھ دینا کاغذ اور قلم ہمارے کبر میں رکھ دینا اور تین دن کے بعد نکال لینا جو کچھ بیٹھتے گی سب لکھ دینا اب انتقال ہو گیا لوگوں نے وصیت کے مطابق جیسے کہا تھا کلم کاغذ کا گڑھا کیا پتا کتنے دیمبہ چھوڑے لکھیں گے کاغذ کا گڑھا ہے کلم دوات اس میں رکھ دی تین دن کے بعد کھول کے دیکھا سارے کورے سارے کورے ایک طرف دیکھا کونہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں کے حالات یہاں کے پتہ چلیں گے کتنے لکھا ہوا ہے جیس پردے میں رکھی اللہ نے کہا ہے اسے کیوں ظاہر کریں گے نبیوں نے نہیں کی تو ولی کیسے کرتے ہیں تو سمجھ میں آئی بات یہ ہے اللہ والوں کی حال کہ وہ اتنے بڑے درجے کو کیوں پہنچے کیسے پہنچے اس طرح پہنچے کہ انہوں نے محنتیں اٹھائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے یا رمضان میں ایک قرآن پڑھا سنے لو اسی میں مسئلت آ رہی کہ کتنا پڑھ دیا سے پہلا کتنا پڑھ دیا کتنا پڑھ دیا وہاں سے تھکائی دی وہاں ایک رکعت میں پورا قرآن شریف تیس پار پڑھ دیا کرتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ رمضان شریف میں ایک قرآن رات کو ایک قرآن دن میں ساٹھ قرآن شریف ایک مہینے میں پورے فرمایا کرتے تھے دیکھا مجاہدہ کتنی مشقت اٹھائی جس کو نیند بھی آتی ہو سونا بھی ہو کھانا بھی ہو تھکن بھی ہو بڑاپا بھی ہو بیمارییں بھی ہو اور پھر وہ اس پر مضبوطی سے جمع رہے ہیں تو یہ مجاہدہ ہوا نہیں جہاد ہوا نہیں ہوا تو اس کو جیسا انہوں نے قربانییں دی ایسے ہی اللہ تعالی نے ان کے اوپر دروازے کھولے کیونکہ طرح طرح کا مجاہدہ ہے ایک ہی بات تھوڑا یہ نفس کی مخالفت اور مقاومت جسے مجاہدہ کہتے ہیں بلکہ طرح طرح کے انفرادی استماعی حقوق اللہ سے متعلق بھی حقوق العباد سے متعلق بھی بی بی کہہ رہی ہے تم تو ماں کو بھائی کو چاہو بس ہمیں کچھ نہیں دیکھتے ماں باپ نیوکہ ہے تو تو لگائی کا ہو گیا بس کیوں تو اے کون بیٹھا ہو در یہ ماں کہہ رہے تو تو لگائی کا ہو گیا پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ ہماری خبر ہی لگتا ہوگا بڑا بڑا پان میں رہے ہیں دماغ خراب حالانکہ بیچارہ پڑوسیوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے اسی در کو کبھی ہل جائے در کو آگے گھو جاؤ سمجھے بھائی تو ہر وقت نستر چوبھائے جا رہے ہیں چوبھائے جا رہے ہیں بی بی کی طرف سے کبھی ماں باپ کی طرف سے کبھی بھائیوں کی طرف سے ایک بیچارہ مالدار تھا دو بھائی غریب تھے تو وہ غریب سے آگ بھائی تھے بھائی بھائی جا رہا بڑتا ہوا خوب سخاوت کر رہا ہے خوب خرچ کر رہا ہے جہاں جا رہا وہیں کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے تو ان بھائیوں نے سلا کر کے کہا ہے اگر اسے پٹو چھتو انہوں نے پکڑ کے اس کو دعو لے تو انہوں نے کہہ لیا ہے سارا پناپ یہ پناپ کھا رہا ہمارا حصہ بھی کھا گیا اور سارا لوٹ لیا میں نے کہا لوٹ لیا میں تو ان کو اور دے رہا ہوں چھکا رہا ہوں کھلا رہا ہوں ان کا بھرتا ہی نہیں اور مجھے کہہ رہا ہے تو نہ کھا لیا ہے مال لیا انہوں نے کہا اچھا بھائی تو میں اور دے دوں گا جان چھوڑو میری اور دے دوں گا جان چھوڑو کچھ نہیں کہا اللہ اکبر ہمارے خزر صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت فروا ہے یہاں چھا دیڑی میں باغ تھا زمین تھی تیس پینتیس بگر کتنی زمین تھی دو بھائی اس پر قابض ایک بھائی تو قابض رہتا ہی تھا لیکن دوسرا چونکہ ان کی ہام ہام علاوے تھا اس لئے دونوں ایک رہتے تھے تو ہمارے خزر صاحب کو کئی دفعہ مارا باغ میں چلے گئے اگر جا کے دیکھا پچھا ساتھ میں ہے کوئی ایک بیر توڑ لیا یا ایک شریفہ توڑ لیا بس اس پر دونوں آکھ پھل گئے تیرے باپ نے لگایا تھا مسئیبت ہمبرے اور آکھیں یہاں تو توڑے اور ایسا کر دیا تو اٹھا کے لے گئے پانی مجھ مشکل سے موں میں ڈالنے تو ہمارے ساتھ وغیرہ گھر والے برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کا بیڑا کب کو ہوگا کیا ہمارا ہاں نہیں بیٹھتا اتنا بھی ہم تو کبھی کچھ لیتے ہی نہیں تو آپ خاموش ہیں کچھ نہیں زبان سے کچھ اوف تک نہیں یہ تھوڑے بول لے گا یہ نہیں بول لے گا بھائیوں کی شان مچائے سے گلہ بھی گھون دیتے ہو آپ کچھ نہیں نہ ہوں نہ ہاں بچوں ہم اتنا صبر کا بنیا تو یہ حالات ہیں کہ نہیں فرشتوں کو بھی سنا کبھی گھتاں گھتاں ہو رہے ہیں فرشت نے داولے دو تو ہی اللہ والا زادہ بننا ہے میں نے اللہ اللہ کرتا ہے سنا کبھی نہیں جس کو فرما رہے ہیں طرح طرح کے انفرادی اور اجتماعی حقوق اللہ سے متعلق بھی اور حقوق العباد سے متعلق بھی آزائے جسمانی ظاہری سے متعلق بھی اور باطنی سے متعلق بھی حساب لگانا پڑ رہا ہے کتنا زیور ہے کتنا روپیہ ہے اور اس پر کتنی زکاة بیٹھتی ہے کتنا قرضہ ہے اور قرضے سے بچ کر کتنا بچا ہے اب اس کا حساب لگانے میں مسئلت بھر رہا ہے اب کتنی زکاة بیٹھی پھر اس زکاة کو الگ کر لیا پھر جہاں جہاں ضرورت تھی اس کا مصرف تھا وہاں خرچ کر رہا ہے بولو مجاہدہ ہے کہ نہیں ہے نہیں جہا اب سو روپے میں سے ڈھائی روپے ہزار روپے میں سے ہزار روپے میں سے پچیس روپے زکاة کے نکال رہا ہے اب ہو ہو ابھی دے رہا ہے پچیس روپے ہزار میں سے ہر سال نکالنے پڑیں گے تو اب کہ پچیس گھٹ گئے پھر پچاس گھٹ گئے پھر پچیس گھٹ گئے پھر سو گھٹ گئے بھر یہ تو ہزاری ختم ہو جائے آگیا ہے شیطان آگیا ہے نفس لیکن اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہزار دیئے تھے اور اس میں سے ہم سے پچیس مانگے ہیں زکاة کے ہم نے پچیس عدا کر دیئے اور یہ جو باقی بچے ہیں نو سو پچھتر باقی بچے ہیں یہ دیکھ کتنے ہیں ان سے تو نیوٹرے پہلے ہیں انہیں تو دیکھ رہا جو پچیس گئے یہ نہیں دیکھتا جو نو سو پچھتر بچے ہیں اللہ والا ادھر جا گے گا اور غیر اللہ ادھر والا ادھر جا گے گا ایک دفعہ ہم چندے میں گئے کئی سال کتنے سال لوگی بات ہو گئے ایک آدھر کے پاس گئے تھا انہوں نے کہا بھئی دو مدرس میں کچھ جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہا کہ انہوں نے دس روپے دکھائے انہوں نے کہا بھئی دس روپے اور کہیں گے صبح سے صبح سے پتہ نہیں دس رشید کٹ چکی صبح سے دس روپے دس دست میں بھی دیکھو کتنے بیٹھے ہیں صبح سے کتنے رشید کٹ چکی تقریباً دس رشید کٹ چکی میں نے اس کی طرف کو دیکھا میں نے کہا بھائی صاحب ہمیں چندہ نہیں چاہتا تمہارا بس تمہیں ایک رشید دلا کے دکھا دو صبح سے اب تک کی ایک رشید دلا کے دکھا دو صبح تک کی جی ہم تمہیں جتنا تمہیں خرج کیا اس سے زیادت تمہیں دیں بس جلی سے اٹھ کے چلا جلی ابھی لاغے کا اٹھا گئی بکسا جلی سے اٹھ کے چلا ہمیں بھوں گا لجبت سنسا اور پہ رکھو نہیں نہیں رشید دلا کے دکھا ہمیں نہیں چاہتا چندت ہے ہمیں نہیں چاہتا لاوئی نہیں ہو تو لاوئے بھی ہم نے پہلے چہرہ پڑھ لیا کہ جھوٹ بولا کہ سچ بولا ایسا دینے والا ہے جو روزے سے بھی نہیں ہے وہ دھلہ دے دے گا تو یہ ہے مجاہدہ اور مجاہدہ جب کرے گا تو مشاہدے میں آسانی ہوتی چلی جائے گی پھر وہ مجاہدہ مجاہدہ نہیں رہے گا مشاہدہ ہی رہ جائے گا یعنی وہ مشقت اور وہ محنت وہ مقاومت وہ مخالفت سوچ کر رہ رہ کر مختلف مضامین اختیار کرتے ہوئے نہیں رہے گی وہ تو اس کی طبیت بن جائے گی مجاہدہ نہیں رہے گا سمجھ مانگئی اب اور آسان کر کے سمجھا ہوں کیا بتا ہوں ہندی کے چندی کرنے پڑھا ہے جو بقت لگے وہ نہ میں پڑھتا چلے آتے ایک آدمی کو انہیں کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو اطاعت کرے گا سنت پر عمل کرے گا اللہ کا محبوب بنتا چلے جائے جتنی جتنی سنتوں پر پابندی کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلے جائے گا اچھا تو سنتوں بھی ٹوہ لگائی کہ کون سا طریقہ ہے جو میں حضور کا اختیار کروں اللہ مجھ سے محبت کر اسے معلوم ہوا کہ مسجد میں جب جاؤ جب جوتہ نکالو تو پہلے کون سا پیر میں سے نکالو بائے میں سے اور جب پہنو تو دائے اور مسجد میں کون سا پیر رکھنا بائے پیر نکالنا ہے دہنا پیر مسجد میں رکھنا ہے اور جب نکلے باہر تو پہلے کون سا پیر بائے بائے اور جوتہ کون سا پیر بائے بولو مشکل پڑ گئی نہیں پڑ گئی ہے نا بائے پیر مسجد سے نکالنا ہے اور جوتا دانے پیر میں پہننا ہے تب جوتے پہ کیسے کریں گے اب پہلے غور کرنے پڑے گی کہ سنت پر عمل میرا ہوش کے خلاف نہ ہو اب جب جوتا نکالتا ہے دھیان کرتا ہے بائیں سے اگر کبھی دانے سے نکل گیا دوبارہ سے ہٹا کے پھر بائیں پیر کے نکال کے پھر مسجد میں چیزہ پیر رکھتا ہے اسی طرح نکالنے میں غور کرنا شروع کر دیا پہلے سے سوچ سوچ کر اب اس کی عادت ہو گئی اب جب بھی نکالتا ہے جا کر سوچنا نہیں پڑتا اسے بس بائیں پیر سے جوتا نکالا اور دانا پیر مسجد میں رکھتا دوائے پڑھ گے مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی اللہ ان کی قبر پر رحمت فروائے ایک مخالف رات دیکھ رات کہ مسجد سے نکلیں گے دیکھو سنت کے مطابق نکلتے ہیں سنت کے خلاف نگاہ مخالف کی نظر تو کمیوں پر ہوتی ہے نا مخالف کی نظر جب بھی جا گئی کمیوں پر جا گئی خوبیوں کو تو دفن کر دے گا وہ خوبیوں کو دفن کر دے گا اور برائیوں پر نظر جا گئی تو کھڑا دیکھ رہا تھا حضرت بات کرتے کرتے ہاتھ پکڑے تشریف لائیں اور آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں ادھر کو اور جوتوں کی طرف نگاڑا لی اور ایک دم سے باہر پیر بائیں نکالا جوتے پر رکھ لیا بائیں پیر باہر نکال کے جوتے پر رکھ لیا اور سیدھے پیر میں پہن کر کے سیدھے چلتے ہو سوچنا نہیں پڑا کھڑا ہی نہیں ہونا پڑا توجہ نہیں کیوں کہ ان کی طبیعت میں عادت بن گئی تھی سنت پر عمل کرنے کی جس آدمی کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو اور کسی دن وہ بائیں ہاتھ سے کھانا پڑھ جائے لقمہ بہت دینے کسی پیر سے تو بولو کھٹک ہوگی نہیں پریشان ہوگی نہیں کیونکہ عادت سیدھے ہاتھ سے پڑھی بھی ہے بائیں ہاتھ سے نہیں صحیح کر عادت ڈال تاکہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو جائے اب سمجھ مائی بات اس کو کہتے ہیں یعنی پھر وہ مجاہدہ نہیں رہے گا مشاہدہ ہی رہ جائے گا یعنی وہ مشقت اور وہ محنت وہ مقاومت وہ مخالفت سوچ سوچ کر رہ رہ کر مختلف مدامین اختیار کرتے ہوئے نہیں نہیں رہے گی وہ تو اس کی طبیعت بن جائے گی مجاہدہ نہیں رہے گا سمجھ مائی گئی اب اس پر اعتلاض پیدا ہوا ایک عشقال پیدا ہوا وہ یہ ہے جب مجاہدہ نہیں رہے گا تو ہم تو پھر فرشتوں جیسے ہو جائے گا جب مجاہدہ نہیں رہے گا تو عجر بھی نہیں ملے گا جتے فرشتوں کو کوئی عجر نہیں ملتا عجر ملتا تو ترقی ہوتی تو جب مجاہدہ نہیں رہے گا تو پھر وہ عجر بھی نہیں ہوگا تو فرمایا نہیں عجر تو ہوگا اس لیے کہ اس کی نیت وطا زندگی مجاہدے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی تھی یہ نہیں ہے سارے زندگی سنت پر عمل کرنے کی ہے نہیں اور جب ہے تو نیت آپ کی ہمیشہ کی ہو گئی تو ہمیشہ آپ کو نیت کی وجہ سے عجر بھی ملتا رہے گا اور جب یہ نیت تھی تو انما العمال بنیات وہی عجر ہے عجر کہیں نہیں گئے بہنیوں کہ طبیعت شریعت بن گئی پہلے تو طبیعت پر چلتا تھا جب اس نے آگر ڈالنے شروع کی تو پھر اس کی طبیعت شریعت بن گئی اب جب بھی بولتا ہے شریعت جب چلتا ہے شریعت جب جوتا نکالتا ہے جب شریعت جب بہنتا ہے جب شریعت سمجھ میں آئی نشاعت کی آئی نہیں آئی تو طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے تو عجر کہیں نہیں گیا تو یہ کہنا کہ مجاہدہ والے کو دبنا سواب ملے گا ایک تو کام کا اور ایک اس پر مشقت اٹھانے کا ایک تو کام کا اور ایک اس پر مشقت اٹھانے کا اور جو مجاہدے سے نکل گیا اسے ایک سواب ملے گا نہیں اس کو بھی دو راہ حصہ ملے گا ایک آدمی شروع میں محنت کر رہا ہے تو ایک مشقت اٹھا رہا ہے اور ایک کام بھی کر رہا ہے تو مشقت اٹھانے کا بھی عجر اور جو کام کر رہا ہے اس پر بھی عجر اور جو مجاہدے کی ضرورت نہیں رہی عادت بن گئی اس کی بھلائی کی تو وہ مجاہدے سے نکل گیا اسے ایک سوا ملے گا تو گھٹا ہو گیا تو فرما رہا ہے نہیں اس کو بھی دورہ حصہ ملے گا بر بینائے نیت تو اس کی نیت چونکہ سنت پر عمل کرنے کی ہے اب جب عادت نہیں تھی اب عادت ہو گئی نیت تو عمل سنت پر کرنے کی ہے سمجھ میں آئے گی تو اجر دھو نہ ہوگا یا گھٹ جائے تو یوں کہنا جب مجاہدے نہیں رہا تو سوا کیا ملے گا اب جتنے بھی عوامیر اور نواہی ہیں مامور بہا منہی عنہا جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا جن چیزوں سے روکا ان سب آیت کا امتصال بمشاہدہ سہل تر ہو جائے گا اس پر عمل کرنا آسان تر ہو جائے گا قرآن شریف کی ایک آیت ہے اس میں ہے بِعَعْيُنِنَا بِعَعْيُنِنَا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اس اضافے کی کیا وجہ تھی جب یہ بِعَعْيُنِنَا فرما دیا تو اب وہ کام آسان ہو گیا کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو ہو گیا مشاہدہ اسی مشاہدہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر بیان کر دیا ہے جس کو تعبیر کیا ہے احسان کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں اسلام ایمان احسان تین چیزیں اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّوْ جَرَاكَ تو وہاں کہانا ہے انہو ہے ورنہ حقیقت میں کون دیکھ سکتا ہے حقیقت میں کون اللہ کو دیکھ سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں حدود صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو دیکھ سکے کوئی اللہ تعالیٰ فرشتے نہیں دیکھ سکے اور تو کون دیکھے جو وہی ہیں پاسی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے ہم تم تو کون ہیں جو دیکھ سکے سمجھ مائی بات تو فرمایا حقیقت میں کون دیکھ سکتا ہے پھر وہ بھی تو مشاہدے کے متعلق بیان ہے رہی عبادت تو اس بندے کی زندگی زندگی کا ہر پہلو زندگی کا ہر عمل زندگی کے ہر سانس عبادت ہے ہم وقت اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑے روزہ رکھے کسی کے پاس مال ہے زکاة دینے کا موقع ہو یا حج کرنے کا موقع ہو یا قرآن شریف کی آیت تلاوت کرنے کا موقع ہو یا کسی کو شوق ہو اللہ تعالیٰ کا نام لینے اور ذکر اللہ کرتے رہنے کا کوئی کام اس کا متعین نہیں سب عبادت ہے بیت الخلا میں سنت کے مطابق جانا عبادت ہوا نہ ہوا جی ماں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا نماز نہیں پڑھ رہا تصویر نہیں پڑھ رہا بلکہ زمان بند اب بطلاؤ یہ بیت الخلا میں جانا اس کا عبادت ہوا کہ نہ ہوا عبادت ہوا نہیں کورتہ قمی صاحب نکال رہے ہیں پہلے باہ آج تین سے نکال رہا ہے حالانکہ تصویر نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ عبادت ہوا کہ نہیں ہوا تو اس بندے کا کوئی عمل بھی عبادت نہیں بلکہ متین نہیں بلکہ ہر وقت اس کا عبادت کے اندر داخل کیوں اس لئے کہ اس کو عبد کہتے ہیں عبد اور عبد یعنی غلام کا کام ہر وقت خدمت گزاری کا ہوتا ہے عبد کہتے ہیں غلام کو تو غلام کا کام کیا ہے ہر وقت خدمت گزاری کا کوئی کام اس پر متین نہیں بندہ انسان مومن ملازمت کے طور پر نہیں ہے نوکر کے طور پر ہے سمجھنا بندہ انسان مومن ملازمت کے طور پر نہیں نوکر کے طور پر نہیں ہے اس کی ہستی تو غلامیت کے طور پر ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہے غلام ایک آپ نے مزدور رکھا یا نوکر رکھا ماہانہ روپے دیتے ہیں اسے آپ جو کام اس کی عزیبتی میں لگایا گیا تھا یہ ترے ذمہ یہ کام ہے اس کی نوکری گھاس کرنے کی ہے اس کی ہے صفائی کرنے کی ہے بہت اچھے اب ایک دن آپ اسے کہنے لیں گے بھائی ذرا ہمارے بیت الخلا میں سے گندگی صاف کر کے وہاں پوری پر ڈالی ہو تو کھڑاؤں کا سوچے گا نہیں سوچے گا نوکری اس بات کی تھوڑے دنیا ہے توہرے پکھنے صاف کرو میری تو اس بات کی نوکری تھی انکار کر سکتا ہے لیکن غلام جو غلام ہوگا اس کے لئے کوئی کام مقرر نہیں آقا جب چاہے جس قسم کا چاہے آلہ سے آلہ ادنہ سے ادنہ اوسط سے اوسط جس کام کو چاہے کہہ دے بیت الخلا صاف کرو بہت اچھا ہے مہمان کے پاؤں دباؤ بہت اچھا ہے بازار سے سودا لاؤ بہت اچھا ہے اور نوکر کام کے لئے کسی خاص کام کے لئے رکھا گیا ہے اس کام کے علاوہ اور کام آپ اس سے نہیں لے سکتے لینا چاہے تو انکار کرتے اس تو حق ہے بخلاف غلام کے اس کی تو پوری ذمہ داری ہے ناراضگی ہو تب مرض ہو تب سختی ہو تب پسند ہے تب نا پسند ہے تب غرضے کے جس حال میں رکھے اور جس نام سے پکارے گوارہ ہے اس کا کوئی کام مقرر نہیں ہے تو اس انسان غلام کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے کے سارے عبدیت کے تحت ہیں غلامیت کے تحت ہیں اس کو تو بلا اجازت بولنا بھی جائز نہیں اٹھ کر جانا بھی جائز نہیں ہر چیز آقا کی اجازت پر ہے ہر چیز آقا کی اجازت پر ہے اور شعبے اس زندگی کے بہت پھر جن کو ظاہری طور پر عبادت کہا جاتا ہے صرف وہی نہیں ہے اس سے ہٹ کر جن کو عبادت نہیں سمجھا جاتا عبادت نہیں کہا جاتا عبادت نہیں جانا جاتا وہ بھی عبادت ہے جس کا خیال عبادت نہیں ہے جس کا تخیل عبادت نہیں ہے وہ بھی عبادت ہے ملازمت کے بھی اجارے کے بھی حدود ہیں اس کی شرطیں لو بھائی زمین دے رہے ہم زمین ڈکلو ہماری جی جہاں ہم پیسے دے دیں گا تکھنے زمین چھوڑا لے ہے نا تو یہاں بھی بندگی کیوں کہ اچھا بھئی ٹھیک ہم نے بور رہے ہیں کھا رہے ہیں نفع اٹھا رہے ہیں وہ پیسے دینے کا اس کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ طرح سے یہ اور لے لے ہم سے قرضہ ہو جائے اس کے دن میں ہم اس کے زمین ہڑپ لیں تو یہ بندگی ہوئی کہ گندگی ہوئی گندگی اور بندگی کیا ہے رہن رکھنا جائز نہیں جس طرح رکھتے ہو اور اگر گرویں رہن رکھ رہے ہو تو اب جو تم زمین سے فائدہ اٹھاؤ اس زمین میں جو خرچہ ہوا ہے کھیتی میں اس خرچہ کو کاٹ کے جو نفع بچا اس کو جمع کھانے میں رکھتے رہو جب اس زمین سے تمہارے جتنے تم نے روپے دیئے تھے تمہارے وصول ہو جائیں خرچ مزدوری وغیرہ کاٹ کر اب زمین تمہاری نہیں واپس کرو ہے بندگی نہیں اگر ایسا نہیں کرتا تو بندگی ہے کہ گندگی یہ سوچ رہا نہیں رہنا دنیا میں کیا مجاہدہ ہے یہ مزے اڑھا رہا ہے ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے ایک بجرگ ایک آدمی کے پاس گئے یہ سنائے تم مکان پیچ رہا ہاں جی مکان پیچ رہا کیا مانگ رہے ہو کہ جی مانگ تو اتنا رہا ہوں لوگ کیا دے رہے اتنا دے رہے اچھا تو فرمایا بھا جی میں تو اتنا دے دوں کیوں کیا چھوڑی کا ہے نہیں یہ قرضہ دینا اگر پریشان ہو اتنی قیمت سے بگنی رہا ہے انہاں فرمایا تمہاری مکان کی اتنی قیمت نہیں جتنی تم مانگ رہے ہو بلکہ یہ تو زیادہ قیمت کا ہے زیادہ قیمت کا ہے اچھا رہا شرم اندہ اچھا جی زیادہ جتنے میں مانگ رہا اتنے میں دے رہا میں تو بڑا پریشان ہوں کوئی خرید لے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور گرے گا اور پریشان ہوگا اور تباہ ہوگا جب پھر دے گا سستے داموں میں ہاتھ لگ جائے اس لئے بعض لوگ چور بادار میں جاتے ہیں جو چوری کا مال جہاں بکھتا ہے سستے داموں میں ہاتھ آ جاتا ہے یہ بندگی ہے کہ گندگی ہے یہ مجاہدہ کر رہا ہے یہ جہاد کر رہا ہے نفس سے ترقی ہوگی ساگی یہ تنزلی ہوگی ترقی اوپر چلے گا نیچے گرے گا جس کو سمجھا رہا ہے یہ جارے کے بھی حدود ہیں اس کی شرطیں ہیں اس کی بھی قیدیں ہیں کب تک کام لوگے کیا کام لوگے کیا دوگے یہ شرطیں ہو رہی ہیں سال بر میں کتنی چھپٹی دیا کروگے ان چھپٹیوں کی تنخواہ دوگے یا نہیں دوگے یہ سارا حدود ہیں شریعت کے اگر بیمار ہو گیا تو کام تو میرے سے ہوگا نہیں مجھ سے تب بھی تم مجھ سے تو کام ہوگا نہیں تب بھی مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا جب بیماری ہو گئے خدا نخواستہ مہینے میں میں تین دن بخار میں ہو گیا مرتبطہ تو تین دن کے تنخواہ کٹے گی یا مجھے ملے گی یہ نوکری اور ملازمت کی شرطیں ہیں بولو کریں کہ ہم اس کو تے نہیں کرتے میں نے حضرت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے میں نے حضرت جلال آبادی سے باتیں کی اس کے مطالب معلومات کی تو حضرت نے فرمایا بہتر ہے چھٹی تہہ کر لی جائے ہم نے آ کر مقتجیوں سے کہا بھائی چھٹی تہہ کرو میری چھٹی کتنی ہے ہر ہفتے چھٹی ہوتی ہے ایک دن کی ایک دن کے لیے گھر میں جھے گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں جن کو بیوی بچے مہین ہیں انہیں کبھی جانا ہو تو بیوی بچوں سمیت جاتے ہیں دو چال دن کو وہاں جہاں جانا ہے ہے نا وہ سارے تقاضے پورا کرتے ہیں تو کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ ہے جب تر وہ تو چلے جا کرو یوں نہیں کھل کو کہنے لگے تو وہیں پڑھا رہے گری یہ تو بار سفر میں رہے پھر کیا ہوگا ہوگا جنجٹ نہیں ہوگا ہم کہیں گے سال بھر میں جا رہا ہوں اور امام کا خاص طریق سے اگر چلا جائے ایک دن کو سال بھر میں تو پانچ نمازیں پڑھیں گے مقتدی اور نئے نئے آدمی آتے رہیں گے محلے کوئی اس پجر میں نہیں آیا کوئی زورما آیا کوئی زورما آیا تو ہر نماز میں کوئی نہ کوئی پوچھے گا امام صاحب کہاں ہیں کہاں گھر گئے دوسرا نماز ہے امام صاحب کہاں گھر گئے پھر اور کوئی آ پر امام صاحب کہاں گھر گئے جب بیس آدمیوں نے بیس دفعے پوچھا تو امام صاحب آ لی ایک دن لگا کے تو آتے ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں محلے صاحب کہاں گہتے ہیں بہت دنوں آئے بچ آگے تو لگ جائے گی اس کے بدن میں ایک سال میں تو ایک دن کو گیا تھا یوں کہاں کتے دنوں میں آئے کہیں گے نہیں ہوتا نہیں ہوتا نمبر گیا دعوت میں کھانے کا تو ان کیا کہہ رہے ہیں بھئی آج تو ان کی حفید جی کے کھانا جاوے گا دال پکا لو چلو دال پکا لو اگلے گھر گیا نمبر اگلے گا دال پکا لو امام صاحب کا نمبر ہے دال پکا لو دال پکا لی چلو دن گھر گیا تک سال میں دال پکا لو ایک ہفتے تک دالی دال دالی دال دالی دال ہے نا ابھیجی نے کہا بہت سال میں رہنی کا محلے میں کچھ اور پکاوے کچھ دالی دال نہیں تو ابھیجی کو انگھائی لگ گئی ہم تو اتنے اکرام میں اولاد کی دال بنوای اور مصر کی دال ملا کے اکشارو دالے بنوای ہفتے تک دیکھو دماغ کہا جالی یہ نا یہاں دربار والی مسجد میں ایک امام آیا بچالا پتہ نہیں کہا کہا تھا تو وہ دو جگہ کھانا کہلوائے کرے ایک ماں ایک ماں اب لوگوں کو جو پتہ چلا کہ ہفتے تک دو جگہ سے کیوں آیا دو جگہ سے کیوں منگوایا تو کہنے لگا ابھی ایک جگہ کا پسند نہ آیا دوسرے کا تو کھا لوں گا بھکا مروں گا میری ماں بیٹھ رہی ہیں ہے نا تو بچال حکیم فروغ الرحمان صاحب کہا کہتے تھے وہاں محلے میں کہ جتن امام صاحب کو نمبر آوے اچھے سے اچھا کھانا پکانا چاہیے پکا لو دال پکا لو دال ادل بدل ہوتا رہنا رہے تو اس کو یہ ساری چیزیں تیہ کرنے کی ہیں تو ہم نے تیہ کر لی چار چھوٹی مہینے میں چار چھوٹی اس کی کوئی تنخواہ بند ہو گیا دیکھو دیکھے لیکن ہوں کہا تھا نا کہ یہاں کو بیٹھ کر لیا کرو کام